تجزیہ نگار جس کے نام کے لیچے لکھا ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علی مہدلی شرق کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ یہ بھی کہے گا کہ شوکت تری نے جو ملک دشمنی والا کردار آدھا کیے آج عمران نیازی کو اپنی سپیچ بینے کہنا چاہیے ایک عالم دین آپ کو اسے سیاسی اختلاف ہو سکتے آپ ڈیزل ڈیزل کر کے نہیں پکار سکتے تجزیہ نگار کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اتنے بڑے مجمع میں جو اس شخص جھوڑ بول رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ کی طرح میرے اوپر پھر شفقت فرمائی اور میرے حوالے سے کچھ باتیں کی اس کا میں تھوڑا سا آنسر دینا چاہوں گا اور امید رکھتا ہوں کہ وہ سنیں گے اور پھر میں عطا بھائی جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ میں غیر جانبدار ہوں مجھے اس سے کوئی نہیں ان کی رائے ہیں وہ اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ قادر صاحب جس جماعت سے تعلق ہے اس کے لیڈر آگا سراج الدرانی صاحب سلاب متاثرین کو سامنے کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم جو غریب لٹے پٹے لوگ ہیں تم لوگ کے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مسئیبت ہم پہ آئی بھی ہے ایک ان کے جو وزیریں ان کو جو سلاب ہے نا جس میں لوگ مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اس میں ان کو اٹلی نظر آ رہا تھا ایک اور ان کے ایم این اے صاحب جاتے ہیں وہاں پہ سامنے بھوکے ننگے پیاسے لوگوں کے سامنے منرل وارٹر سے وہ اپنی جوتی دو رہے ہیں تو اگر میرے اوپر کوئی الزام لگا دیں گے تو مجھے کوئی ایشیو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نظر میں غیر جانبدار صرف وہ ہے جو ان کی کابینہ میں بیٹھاوے صحافی